ہیلو ایوروان آج کی میری ویڈیو ہے ایف سی فورس بلوچستان کے بارے میں اس میں ایک پوسٹ آناؤنس کی گئی تھی لاس سولجر کلرک اور ساتھ ہی کچھ دنوں کے بعد ایک اور پوسٹ آناؤنس کی گئی ایل ڈی سی اور یو ڈی سی تو آج کی میری ویڈیو مین جو اسی ٹاپک پہ ہے کہ ایل ڈی سی اور سولجر کلرک دونوں میں کیا کیا فرق ہے ان کی سیلری میں کتنا فرق ہے کتنے بینیفٹس میں فرق ہے اور مین دونوں کی جاب کا کیا ڈیفرنس ہے اور دونوں کی ڈیوٹیز کیا کیا ہوتی ہیں مین اصل آج کی ویڈیو کا یہ پرپس تھا یہ بسی کے لیے بچے نے کمیٹس کیا تھا تو یہ اس کے کمیٹس کی بیس پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس سے پہلے جن بچوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ سی بہت سی ویڈیوز ڈیلی بیسیز پہ آپ کو ملتی رہیں گی انفارمیٹیو ویڈیوز تو آپ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے بچے یہ دیکھیں کہ اس میں اگر بات کریں ایف سی سولجر کلرک ویڈی سی یہ میں نے کمپیریزن بنایا ہے دونوں کا تاکہ آپ کو آسانی سی انڈرسٹینڈ ہو سکے کہ ایکچول کیا فرق ہے سب سے پہلے بچے دیکھیں کہ جو سولجر کلرک ہوتا ہے اس کی پوسٹ ہوتی ہے یونیفارم پرسن ہوتا ہے یہ یونیفارم ڈالتے ہیں بیلٹ بانتے ہیں لانگ شو ڈالتے ہیں سیم لائک جیسے آرمی کے سپائی ہوتے ہیں یہ اسی طرح اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں جیسے آرمی کے اندر بھی ہر برانچ کے اندر ہر کور کے اندر کلرک ہوتے ہیں ان کا اور ان کا کام سیم ہوتا ہے دوسرا بچے ساتھ ہی لڈی سی ہیں لڈی سی بسیکلی سیول پوسٹ ہے پاکستان کے جتنے بھی سیول ادارے ہیں ان کے اندر سیولین پوسٹ ہوتی ہے ان پر سیول سرونٹ ایکٹ لگتا ہے جو سولجر کلرک ہوتا ہے اس پر آرمی کا ایکٹ لگتا ہے تو یہ اب جو لڈی سی ہوتا ہے یہ سیول پوسٹ ہے یونی فارم نہیں ڈالتے یہ سیول کپڑوں میں ڈیوٹی پہ جاتے ہیں شلوار کمیز اور ویس کورٹ ڈال کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اگر پینٹ شل ڈالتے ہیں تو نارمل ایک کیجول ڈریس میں جاتے ہیں اس کے بعد دوسرا ان کا جو مین فرق ہے کہ جو سولجر کلرک ہوتا ہے اس کی سٹارٹنگ سیلری تقریباً 28,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور جو لڈی سی ہوتا ہے اس کی پچس ہزار پیسے سٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے کیونکہ اس کی 9,000 بی پی ایس 9 میں کنسیڈر کیا جاتا ہے لڈی سی کو اور سولجر کلرک بی پی ایس 7 میں اس کو بیسک سیلری دی جاتی ہے اس کے بعد تیسری لیونگ اور فوڈ کا ماملہ ہوتا ہے تو بچے جو سولجر کلرک ہوتا ہے اس کی فری لیونگ اور فوڈ ہوتا ہے اور لڈی سی کا لیونگ فری ہوتی ہے رہائش مطلب فری ہوتی ہے اور کھانے کے یہ لوگ پی کرتے ہیں اب معاملہ یہ کہ یہ جو سولجر کلرک ہے ان کے اندر جو کھانے کا معاملہ ہوتا ہے یہ تقریباً ان کی راشن منی آلریڈی انکلوڈیڈ ہوتی ہے وہ ان کو نہیں دی جاتی تو وہ مرلو آلریڈی ان سے کار لی جاتی ہے اگر یہ باہر فیملی رکھتے ہو تو صورت میں ان کو دی جاتی ہے اب یہ والے جو ldc ہوتا ہے اس سے بسیکلی یہ چار ازار سے پینتالیس روپیا کھانے کے چارج کرتے ہیں پورے تین ٹائم کا کھانا ہے جتنا ٹائم وہ رہتا ہے اگر چھوٹی کرتا ہے تو اس میں سے اس کے مائنس پیسے ہو جاتے ہیں تو اس کے مائنس نہیں ہوتے جو اس کی سیلری میں سے وہ ایک راشن الاؤنس ہوتا ہے وہ سارے ہی اس کا کارٹ لیا جاتا ہے باقی ان کو کھانا ریا ہے سب کچھ دیا جاتا ہے وہ سیلری کے علاوہ ہوتا ہے ان کا دوسری اس کی بات کریں ٹریولنگ ڈسکاؤنٹ وچرز جیسے جو بھی اوفیسرز ہیں فوجی ہیں یا کوئی بھی سپائی ہے اس کو آرمی میں وچرز دیے جاتے ہیں ٹریولنگ وچر ہوتے ہیں جہاز کے وچرز دیے جاتے ہیں ٹرین کے دیے جاتے ہیں تو اسی طرح ان کو فیفٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ والے وچرز دیے جاتے ہیں یہ سولجر کلرک کو لڈی سی کو کوئی وچر نہیں دے جاتا ہے یہ سیبل سرونٹ ہوتا ہے پاکستان کا سیبل سرونٹ کا لاؤ ہے کہ یہ پہلے ملتے تھے ان کو بھی لیکن لاز جب مشرف کا دور آیا تھا اس وقت اس کو ختم کر دیا گیا تھا تو صرف ابھی یونی فارم والوں کو ملتے ہیں اس کے علاوہ ان کا فل میڈیگل ہوتا ہے جتنے بھی ملٹری ہسپیٹل ہے سولجر کلرک کو اس ملٹری ہسپیٹل سے اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں فیملی کا کروا سکتے ہیں بیوی بچوں کا کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے پیرنٹس کا کروا سکتے ہیں امیہ بھوگا اب ان کا فل ہوتا ہے میڈیسان ایکس رے ٹیسٹ ٹریٹمنٹ ایچ اور ایوری تنگ ہوتی ہے جبکہ یہ جو لڈیزی ہوتے ہیں یہ سیبل سرونٹ ہوتے ہیں ان کا ملٹری ہسپیٹل کے اندر صرف آؤٹڈور ٹریٹمنٹ ہوتا ہے آؤٹڈور مطلب کہ اس میں ان کے اپنے جو ہسپیٹل ہوں گے اس کے اندر ان کے سارے میڈیکلز بغیرہ ف بچوں کا ہوگا ان کا اپنا ہوگا اس کے علاوہ ان کے والدہین کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا دوسرا ان کو لڈی سی کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھoi باہر سے کسی پاکستان کے ہسپیٹل سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو ان کا پیسہ ہم برس ہو جاتا ہے جاتا ہے میں اس کے جتنا بھی باہر سے میڈیکل ہیں پاہ retration طلاق کا ٹریٹمنٹ کروائیں تو وہ بھی ان کے واپس مل جاتا ہے تو ان کو بیسیکلی سارا گورنمنٹ خود سے ٹریٹمنٹ دیتی ہے تو ان کو کچھ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے کچھ نہیں دیا جاتا ہے جیسے بہت سی میڈیسن ہوتی ہیں جو ان کو نہیں پروائیڈ کی جاتی ہے اس کے بعد اب پینچن اور گریجوٹی کی بات کریں تو اب اس میں پینچن کا جو یونیفارم پرسن کا سین ہوتا ہے کہ یہ ان کی سنیلٹی وائز ہوتا ہے سب سے پہلے جیسے یہ سپائی آتے ہیں پھر لاس نیک بنتے ہیں پھر اس اس کے بعد یہ نیک بنتے ہیں اس کے بعد عوالدار سوبے دار نیک بنایا سوبے دار سوبے دار میڈر ہیں ان کا یہ رینک سٹیکچر چلتا ہے تو اس کے بعد ان کا اسی طرح جیسی ان کا اگلا رینک آئے ایک اس حساب سے ان کا پروموشن سٹیکچر بڑھ جاتا ہے تو یہ ٹوائی وائز کے بعد بھی ان کی سروس چلی جاتی ہے کبھی کر رینک جیسی میل گیا ان کی سروس انکریزت ہو جاتی ہے تو اب жест کی بات کریں LDC کے تو اس کے بعد جیسے UDC بنتا ہے اب اس کا پینچن گریجوٹی دونوں کی怎麼辦 سال پہ بھی یہ لے سکتا ہے اور ساٹھ سال تک بھی یہ نوکری کر کے لے سکتا ہے یہ لڈی سی کی جواب ہوتی ہے تو اس کو رینک کے حساب سے ملتا ہے اس کا ٹوئنٹی فائیو اور سکسٹی ائر فکس ہوتی ہے دونوں کو اس کو بھی پینچن ملتی ہے گریجوٹی ملتی ہے اس کا بھی سیم ہی ہوتا ہے دونوں چیزیں دی جاتی ہیں اب اس کے بعد پرموشن سٹیکچر ان کا پرموشن بہت زیادہ ہوتا ہے سالجر کلرک کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ سپائی آتے ہیں پھر نیک بنتے ہیں پھر لانس نائک بنتے ہیں پھر اس کے بعد عوالدار سوبہ دار سوبہ دار نیب سوبہ دار سوبہ دار میجر اس طرح کر کے ان کا ان وارڈ چلتا جاتا ہے سالجر کلرک میں جبکہ ایل ڈی سی میں ان کا کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یو ڈی سی بنتے ہیں یو ڈی سی کے بعد یہ پہلے ڈی سی آتے ہیں پھر ڈی سی آتے ہیں پھر ایڈ کلرک بنتے ہیں کلرک کے بعد سپریڈنٹ بنتے ہیں تو اس طرح کر کے ان کا ہوتا ہے لیکن میکسیم ایڈ کلرک تک یہ پہنچتے سے اوپر نہیں جاتا ایڈ کلرک بی پی ایس چودہ میں ہوتا ہے اس کے بعد ان کو بھی سی ایس ڈی کی سہولت دی جاتی ہے اور ان کو بھی سی ایس ڈی کی سہولت ہوتی ہے باقی جو فسیلٹیز ہیں وہ ساری دی جاتی ہیں مین فرق سیلری کا ہے فوڈ کا ہوتا ہے اس کے بعد وچرز کا ہے اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کا ہے اور پینشن اور گریجوٹی ہے تو یہ میں نے چیزیں آپ کو بتانا ہے اس لئے مناسب سمجھے اس بچے کے بہاو پہ یہ ویڈیو صرف بنای گئی ہے تو پھر بھی بچے کوئی اگر کیوری ہے کوئی ایشو ہے تو اس میں کمیٹس کریں انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی دوں گا اور ابھی تک جن بچوں نے چینلل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں اس کے علاوہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی 21 منٹ کی وہ پورا گیٹس آرمی کی ویڈیو تھی کہ گیٹس انٹر ہونے سے لے کہ انڈ تک ٹریننگ تک کیا کیا پروسیسز ہوتے ہیں کس فیز سے گزرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ائر فورس پہ میں نے پوری سیریز بنائی تھی نیوی کی بہت سی جابز پہ سیریز بنائی ہوئی ہے ٹیسٹ پیپیشنز کی ایچ ایوری تنگ آویلیبل ہے تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اب اس کے بعد آپ کو ایسی بہت ساری انشاءاللہ ویڈیوز ملتی رہیں گی تو نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ